پی ایم کسان سمان ندی یوجنا کے لبھارتیوں کے لیے بہت جروری خبر ایک جنوری سے یعنی کی ایک جنوری دوہجار تیئیس سے نیا نیم لاغو ہونے جا رہا ہے اس نئے نیم کے تحت آپ کو اب چھے ہجار روپے نہیں ملیں گے بلکہ آپ کو بارہ ہجار روپے ملیں گے پی ایم کسان یوجنا کے تحت آپ کو بتا دیں کہ اس اپ ڈیٹ کو لے کر بہت بڑی خرولی مچ چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ کسان چاہتے ہیں کہ ان کا چھے ہجار روپے میں گجارہ نہیں ہو پاتا وہ چاہتے ہیں کہ پی ایم کسان یوجنا کے تحت ان کو چھے ہجار روپے بجائے بارہ ہجار روپے دھنراسی ملی گی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ان کسان بھائیوں کو چھے ہجار روپے جگہ بارہ ہجار روپے ملنے والے ہیں آئیے جانتے ہیں بستار سے پی ام کسان یوجنا کے تاتھ ایک جنوری دوزار تیس سے نیا نیم لاغ ہو چکا ہے چلی آپ کو دکھاتے ہیں بستار سے دیکھ سکتے ہیں پی ام کسان یوجنا کے لیے نریندر موڈی سر نے ڈائریکٹلی ٹوٹ کیا ہے اس کے لئے افیسیل ٹوٹ بھی دکھائیں گے آپ کو بس آپ لوگ ویڈیو میں ان تک بنے رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں پی ام کسان یوجنا اب کسانوں کو سلانہ ملے گا بارہ ہزار روپے اس طرح سے ملے گا فائدہ اس بات کو بھی بتا دیں کہ جو کسان بھائی اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں گے ان کو اس کا فائدہ جرور ملے گا کیونکہ ان کو ہم بتائیں گے کس طرح سے آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب دیکھیں آپ پر پی ام کسان یوجنا ابھی تک کسانوں کو پردھان مندرے کسان سممان نے دی یوجنا کے تحت پرتیک تیماہی مطلب تین ورس یعنی کہ تین مہینے کے انترال پر دو ہزار روپے ملتا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اب سرکار نے کسانوں کو سلانہ بارہ ہزار روپے دینے کا پلان تیار کر لیا ہے اب آپ کو بتائیں گے کہ اویدن کس پرکار سے کریں گے سب کچھ ڈیٹیل میں سمجھائیں گے بسرتے آپ اس ویڈیو کو آن تک دیکھ کر جائے گا جو بھائی اس ویڈیو کو آن تک دیکھ کر جائیں گے ان کا کلیان ہونا نسچت ہے تو پلیج آپ اس ویڈیو کو آن تک جرور دیکھے گا چلی آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے آپ ویدن کر سکتے ہیں اور آپ کو کس پرکار سے فائدہ ملے گا دیکھیں کسانوں کی آئے دھگنا کرنے کے لیے موڈی سرکار ہر سنبھو پریاس کر رہی ہے آپ کو بتانا چاہیں گے جب سے موڈی سرکار کی سرکار آئی ہوئی ہے آپ کو بتاتے کسانوں کے لیے کئی سارے کارے کیے گئے ہیں جن کے لیے ماندھان یوجنا پی ام کسان یوجنا کئی طرح کی یوجنائیں چلائی گئے ہیں جن سے کسانوں کی آئے کو دھگنی کرنے میں مدد ملی ہے آپ کو بتا دیں چاہے ہوا پیسہ دینے کی بات ہو یا پھر یوجنا لانے کی بات ہو کئی طرح کی سبدائے کسانوں کو دی جا رہی ہے اب پردان منتری کسان سممان ندھی یوجنا کے لیے پنجی کرن کرنے والے کسانوں کے لیے مہت پونڈ خبر ہے آپ کو بتا دیں کی جو کسان پی ام کسان سممان ندھی یوجنا کے تحت جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے جو خبر ہے بہت ہی مہت پونڈ خبر ہونے والی ہے اب آپ کو بتا دیں خبر کیوں مہت پونڈ ہوں گی کیونکہ آپ کو جلد ہی کسانوں کو بارہ ہجار روپے سلانہ ملنے والے ہیں یعنی کی اس بار آپ کو کیا ہے کسانوں کو بہت بڑیہ رقم بارہ ہجار روپے ملیں گے جس سے کہ اس پیسے کو اپنے خاد بیج وغیرہ وغیرہ چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو ہم ڈیٹیل بتائیں گے بس آپ لوگ اس کو آن تک سنتے چلیے گا اب دیکھیں جن کسانوں کو پی ام کسان یوجنا لبھارتی سوچی ہونے کی باوجود اپنی پچھلی کسٹ نہیں ملیے دیکھیں ایک مہت پونڈ جانکاری آپ کو تا دیں کیونکہ آپ ایک کسان ہیں اور آپ کو پچھلی کسٹ کا پیسہ نہیں ملا ہے تو آپ کے لیے اچھی خبر ہے انہیں پی ام کسان فارم کارنر پر جانا ہوگا اور پی ام کسان یوجنا کے ساتھ دیکھیں ان کو جو انا اگلی کسٹ کا بھی پیسہ ملے گا اس سے اچھی خبر کیا ہو سکتی ہے جیسے آپ کو ہم بتا دیں جیسے آپ دھیان دیجئے جیسے آپ کو باروی کسٹ کیا باروی کسٹ کا پیسہ نہیں ملا ہے تو آپ کو باروی کسٹ تو پلس تیروی کسٹ ہے دونوں کسٹ کو ملا کر آپ کو پیسے ٹرانسفر کے جائیں گے اس طرح سے سرکار کا کہنا ہے چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل جانیں گے بس آپ لوگ دھیان سے سنتے چلیے ٹھیک نا کئی ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ پی ام کسان یوجنا میں کسانوں کے خاتے میں ترہماسک روپ سے دو ہجار روپے جمع کرنے کے بجائے پی ام کسان سممان ندی یوجنا کی تحت آگے جا کر چار ہجار روپے جمع کیے جائیں مدلہ بھی جو تین کسٹیں ملتی ہیں آپ سبھی کو سال بھر میں یعنی کی چار مہینے کے انترال پر تین کسٹیں دی جاتی ہیں اس میں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ کسٹیں آپ کو دو ہجار روپے دی جاتی ہیں وہ دو ہجار روپے کی جو کسٹ ہے اس کو بڑھا کر چار ہجار روپے کر دی جائیں تو کسانوں کے لیے جو ہونا بہت ہی اچھا بیکلپ رہے گا ٹھیک ہے چلے دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے آپ کو ہم بتا رہے ہیں ڈیٹیل میں ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے تو کسانوں کو پہلے پرابت چھے ہجار روپے پرتیک ورس کے بجائے تین کسٹوں میں بارہ ہجار روپے پرابت ہو جائیں گے اس طرح سے کچھ کہا جا رہا ہے مطلب آپ سوچ پا رہے ہیں نا تو مطلب ایک کل ملا کر کہنا یہ ہے کہ جو کسان پی ام کسانی اوجین اکتا جڑے ہوئے ہیں ان کو چھے ہجار روپے بجائے بارہ ہجار روپے ایک دھنڈا سے ٹرانسفر کی جا سکتی ہے اس کے لئے بیتی منتری نے بھی ٹوئٹ کیا ہے کافی لوگوں نے کہا کسانوں کے آئے کو بڑھانا جانا چاہیے ٹھیک ہے اب چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ کس پرکار سے پی ام کسانی اوجینہ کے تاتھ پانجی کرت کرا سکتے پانجی کرن کرا سکتے ٹھیک نا دیکھیں پی ام کسانی اوجینہ کے لئے پانجی کرن کسے کریں پر آپ جائیں گے گوگل آپ کو اٹھانا ہے گوگل کے بعد آپ کو یہ سرچ کرنا ہے پی ام کسان ڈاڑ جو بھی ڈاٹ ان جیسے آپ سرچ کریں گے پی ام کسانی اوجینہ کے افیسیل بیپ سائٹ آ جائے گی اور اب آپ کو ہوم پیچ پر جانا ہے اور کسان کارنر کسان کارنر کے ایک سن کو سیلٹ کرنا ہے اب نیا کسان پانجی کرن کی بکلپ کو چننا ہے اپنا ادھار بیورن درج کریں کیپچا کوڑ کو سٹیک روپ سے درج کریں اور پھر فارم کارنر کا اگلے پریشٹ پر جائیں گے اس کو از سم میٹ پر کلک کریں گے اپنا اوچید بیورن بھریں گے فارم اور بائنگ کھاتے کے بیورن سے سمباندی جانکاری بھریں گے اور آپ کو فارم جمع ہو جائے گا اگر ایسے میں آپ کو دکت آتی ہے تو آپ اپنے آس پاس کے سی ایس دیکھیں آپ کو اتا دیں سی ایس سی کامان سربیس سنٹر جن سیوہ کے اندر پر آپ جائیں گے تو آپ وہاں سے سرالتہ پوروک آپ کے اپی ایم کسانی اوجنا اپنا نیا پانجی کران کروا سکتے ہیں آپ جا سکتے ہیں اپنے آس پاس کے جن سیوہ کے اندر میں آپ جائیں گے تو وہاں پر سے آپ کو ساری جانکاریاں مل جائے گی اس چیز کو آپ کو بھالی بھاتی ہم بتا دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہماری باتیں سنج میں آ رہی ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کے لئے کچھ اچھا کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل کرتا ہے تو لائک کریے اگر آپ کا دل کرتا ہے تو سیئر کریے باقی ہم آپ کو اس ویڈیو میں جو جانکاری سٹیک ہوتی ہوئی جانکاری آپ تک پہنچاتے ہیں تو چلیں پھر ملاقات کرتے ہیں آپ لوگوں سے اسی طرح کی نیشٹ ویڈیو میں دھنیواد موسیقی